اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کے بارے میں تذکرہ کریں گے ناظرین یہ چھوٹی سی کلاس لیکن ایک بہت بڑی کلاس کیمرے کے پیچھے ہیں جو میرے آڈینس جو میرے ویورز ہیں اور کئی اپیسوڈز ہمارے دیکھیں کئی کلاس روم میں میرے کئی درس آپ لوگ نے اٹن کی ہے ہم تک الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور بھی بہت کچھ سیکھیں گے آج کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری اور اطاعت دو امپورٹنٹ ٹرم پہلے ہم سمجھ لیں اطاعت اور اتباہ اطاعت کہتے ہیں اوبیڈینس کو فرما بداری کو اور اتباہ کہتے ہیں تو فالو اب قرآن کہتا ہے اتع اللہ و اتع الرسول فرما بداری کرو اللہ کی اور فرما بداری کرو رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت کا معنی جیسے کہ ہم نے کہا اوبیڈینس ہے اسی طریقے سے اتباہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو فالو کرنا اس کے نقش قدم پہ چلنا تو جہاں تک رسول اللہ کی بات ہے ہمارے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین مثال ہے اور قرآن خود کہتا ہے بے شک رسول کے اندر تمہارے لئے ایک بہترین مثال ہے اب دیکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے پیارے نبی کی سنت کی اتباہ کرتے ہیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں جب ہم نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہیرو سمجھا تو ہمارے لئے وہی آئیڈیل ہے اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہونی چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت انفرادی زندگی میں یعنی لوگ دیکھے نہیں اس میں فالو کرتے ہیں لیکن جب بہار جاتے ہیں پبلک میں کالج کی پکنک میں گئے یا شادی میں گئے تو سنت وہ گھر پہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہاں کی جو سنت ہے وہ ادا نہیں کرتے this is not called اتباہ رسول نقش قدم پر چلنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ میں نے کہا یہ جو داڑی آپ دیکھ رہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے ہم نے رکھی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا داڑی بڑھا ہم نے داڑی بڑھائی اب ہمیں شرمیندگی محسوس نہیں ہوتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کرے اس کو اڈپ کرے اب یہ سنت جو ہے یہ آوٹو فیشن نہیں ہوتی ہے چودہ سو سال سے جو نیک مسلمان ہیں ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں یہ داڑی رکھتے ہیں سنت جنریشنز اپٹر جنریشنز زندہ ہے اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنی سنت ہیں بسم اللہ بول کر دائنیات سے کھانا گھر کے باہر جاؤ تو دعا پڑھو یہ ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں جس کو اڈاپٹ لوگ چودہ سو سال سے کرتے ہیں یہ سنت کبھی بھی آوٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی ہے کوئی نہیں کہتا ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آوٹ ڈیٹڈ ہوگی نہ البتہ اتباہ میں ہمارے اندر تھوڑی سی کمزوری شاید ہوگی لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آوٹ ڈیٹڈ ہے ماذا اللہ ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک رہے گی اس لیے کہ تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے تو انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے نا کہ اب ہم کس کی اتباہ کریں تو پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت is very important تو چلا ہم سمجھتے اس ٹرم کو سنت کسے کہتے ہیں سنت کہتے ہیں طریقہ اور شریعت اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں سنت کی قسمیں ہوتی ہے بعض سنت واجب ہوتی ہے اگر آپ نے ترقی تو آپ کو گناہ ہو سکتا ہے عام طور پر آپ سنتے ہوگے ڈائیلوگز عجید سنت ہی تو ہے اس میں کیا ادا کرنا فرض تو ادا کر لیا لیکن بہت سے فرض بہت سے compulsory actions ایسے ہیں جو سنت کے مطابق ہی ہونے چاہیے ورنہ وہ فرض ادا نہیں ہوئی مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھیں گے تو ہم نے اللہ کی رسول کا طریقہ دیکھا یعنی نبی کی سنت یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرض نماز ایسی پڑھی جائے تو نوپڈی شوڈ انڈر ایشٹیمیٹ سنت سمجھئے چاہے آپ ڈاکٹر بنو چاہے آپ انجینئر بنو چاہے آپ ایم بیئے بنو یا کوئی بزنسمن بنو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں ہونی چاہیے یہ ڈاڑی یا نہ یہ سنت ہے لیکن یہ کتنی ایمپورٹن سنت ہے پتا ہے آپ نے اگر ڈاڑی رکھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تو یہ ڈاڑی آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے رہتی ہے کتنی چوبیس گھنٹے یعنی یہ وہ سنت ہے آپ سو گئے تو بھی آپ سنت پالو کر رہے ہیں آپ کو سواب مل رہے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے ڈاڑی نکال دی تو سفرے اٹھے تو ڈاڑی پہن لی یہ تو ایسے ساتھ میں رہتی ہے چوبیس گھنٹہ آپ سوچئے چوبیس گھنٹہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں 24 آورز کتنی نیکی کا کام ہے اب آپ دیکھئے جیسے کہ میں نے کہا بعض سنتیں واجب ہوتی ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی اتباہ کرنی چاہیے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اس کی کیا فائد ہے آپ جانتے ہو سنت کے ذریعے مسلمز یونائٹ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتیو اللہ و اتیو رسول و اولی الامر منکم فائن تنازاتم فی الشائین فردوہی اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کرو اپنے نبی کی اطاعت کرو اور تمہارے جو آثورٹیز ہیں ان کی بھی اتباہ کرو لیکن فائن تنازاتم فی الشائین اور اگر آپس میں کسی چیز کا اقتلاف ہو گیا ڈیفرنس اف اپنین ہو گیا فردوہی اللہ و رسول تو رجوع ہو جاؤ ریفر ایٹ ٹو اللہ ان اس میسنجر یعنی قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے سندت کیا کہتی ہے یعنی کوئی مسلمان اگر یونائٹڈ ہونا چاہتا ہے اپنے کمیونٹی کے ساتھ اسے چاہیے سندت کے ذریعے یونائٹ ہو سکتا ہے سندت کے اتنے سارے فوائد قرآن کے اندر ہے جس نے نبی کی فرما بداری کی اس نے اللہ کی فرما بداری کی اگر آپ نے اپنے پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنے پروفیت اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کیوں ایسا اس لئے کہ جو نبی کی سنت ہے نا اس نے اسلام کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے حفاظت میں رکھا ہے آج جو ہم دیکھتے ہیں نا اسلام کو ہمارے آس پاس چودہ سو سال کے بعد بھی نہ قرآن بدلہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ابھی تک زندہ ہے وہ اسی لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کے اندر ایک شوق پیدا کیا اور وہ سنت کے مطابق چل کر قرآن کو زندہ رکھتے ہیں قرآن کی تعلیم پر عمل کیسا کرنا یہ آپ کو سنت سکھاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انڈر ایشٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے انڈر ویلیو نہیں کرنا چاہیے ہم سے پہلے کی جو قومیں تھی نا انہوں نے اپنے انبیاء کی سنتیں چھوڑ دی دیرے دیرے یہ اللہ کی کتاب سے بھی دور ہوتے چلے گئے آپ دیکھو بنی اسرائیل کے پاس کتنے انبیاء تھے میں نے پچھلے سبق میں چند انبیاء کے نام گناہے تھے لیکن ان انبیاء کی سنت آج ان کے ماننے والوں میں پائی نہیں جاتی ہے آپ دیکھو کہ کسی بھی عیسائی فرنڈ جو کرشن فرنڈ ہوگا آپ اگر اس کو پوچھیں گے کہ how did Jesus look like عیسیٰ علیہ السلام کیسے دیکھتے تھے تو ان کا کوئی description نہیں پائے گے عیسیٰ علیہ السلام عبادت کیسے کرتے تھے آپ کو description نہیں ملے گا اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی description آپ کو یہودیوں کی کتابوں میں نہیں ملے گا بنی اسرائیل کی کتابوں میں نہیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نماز پڑھتے وقت دیکھتے تھے کہاں اور نماز میں ان کی کمر کیسی رہتی تھی اور نماز میں کتنی دیر کھڑے رہتے تھے کتنی دیر سجدے میں رہتے تھے سجدے کے بیچ میں بیٹھتے تھے دو سجدوں کے بیچ میں کتنا وقفہ تھا یہ ساری چیزیں صحابہ کرام نوٹ کرتے تھے observe کرتے تھے study کرتے تھے اور preserve کرتے تھے تب جا کر آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی سنت موجود ہے تو یہ صحابہ کرام کی قربانی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر یہ عمل کرتے تھے لپک ہے یعنی ان کو اگر پتا چلتا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے تو یہ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ واجب ہے is it compulsory or not جیسے انہیں پتا چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سمجھنا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا instant obedience ایسے نہیں کہ میں کل سے ہوگا میں پرسو سے شروع کرو گا ہم کہتے ہیں نا کسی کو نماز پڑھنا کیوں شروع نہیں کی اب تک میں کل سے کروں گا میں پرسو سے کروں گا انشاءاللہ کسی بہن سے آپ پوچھتے آپ ہجاب کیوں نہیں کرتے انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد کروں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری میں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو سمجھنا واتانا ہم نے سنا اور ہم نے مانا یہی تو ایمان کی نشانی ہے this shows that you are a strong muslim تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ideal سمجھنا ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے بہت ہی فائدے والی چیز ہے جب آپ کا دل اس بات کو مانے گا تو آپ کے اندر سے inferiority complex چلی جائے گی خوشگوار زندگی گزارنے کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے لیکن سب نہیں جانتے کیسے گزاری جاتی ہے خوشگوار زندگی خوشگوار زندگی کے اصول جانئے شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی سے آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول ہر بدھ رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے کون ہے جو یہ جاننے کا شوق نہیں رکھتا ہے کہ کل کیا تھا اور پچھلے زمانوں کے حالات کیا تھے تاریخ سے ہم کو کیا ملے گا تاریخ ہمیں کیا دے گی اور ہمیں تاریخ کو کیا دینا ہوگا تاریخ کے جھروکوں سے جانئے شیخ محمد مصطفی مدنی سے ہر منگل دو پہر تین بجے اور رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسمائے حسنہ جانئے شیخ محمد مصطفی 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 انسان کے دل کو زنگ آلود کردینے والے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا جانئے شیخ سوہل رحمانی سے ہر جمعے رات دو پہر ڈھائی بجے اور رات ساڑھے آٹھ بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے اپنے ڈی ٹی اچ اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں فری ٹوئیر ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل سمجھنا ان کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا یہ سوچنا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی پیاری چیز ہے بہت ہی فائدے والی چیز ہے جب آپ کا دل اس بات کو مانے گا تو آپ کے اندر سے انفیوریٹی کمپلیکس چلی جائے ہی صحابہ اکرام کے اندر یہ بات تھی اسی لیے اکثر طبقہ گریب طبقہ تھا کچھ لوگ کسان تھے کچھ لوگ چرواہے تھے شیپڈز تھے کچھ لوگوں کا پروفیشن کوئٹریز لگنے کا تھا اس طرح سے الگ الگ فیلڈ میں سے یہ آئے تھے کوئی بڑا ایڈمنیسٹریٹر نہیں تھا یہاں تک کہ عمر بن الخطاب جیسے صحابی یہ اپنے خلافت میں ایک دفعہ کہیں جا رہے ہوتے اور ایک جگہ آئی وہاں پہ بیٹھ کر یہ رونے لگے لوگوں نے پوچھا امیر الممنین کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ اسی زمانے میں جب میں نوجوان تھا ٹینیجر تھا آپ کی طرح تو میرے اببہ کہتے تھے عمر زندگی میں کیا کرے گا بکریوں کے بچے نہیں سبھال پاتا ہے یعنی عمر بن خطاب جب شیپڈ تھے تو بکریوں مینج نہیں کر پا رہے تھے بکریوں بھاگ جاتی تھی it was difficult for him اب بکریوں بھاگ جاتی ہے میں سمال نہیں پاتا ہوں تو میرے اببہ کہتے تھے عمر بکریوں نہیں سمال سکتے ہو زندگی میں کیا کرو گے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آج قرآن کو تسلیم کر لینے کے بعد قرآن کو accept کر لینے کے بعد یعنی اسلام کی زندگی اور آف کورس سمجھ لیجی آپ جب میں کہوں قرآن تو قرآن کے اوپر عمل کرنے کا مطلب سنت سنت بھی آ جاتی ہے تو عمر بن خطاب کہتے کہ جب میں قرآن کو اپنی زندگی میں لے آیا تو آج عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی سلطنت سنبھال رہے ہے یعنی سنت کے اندر یہ طاقت اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کبھی underestimate مت کرو کہ یہ پارٹ ٹائم ہے یہ لیجر ٹائم ہے یہ کبھی دل کرے تو پڑھ لو نو 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 یہ آپ کا ہے لائف کا سب سے امپورٹن سیلبس ہے سب سے امپورٹن بک ہے ان کے بین آپ سکچسپل ہو ہی نہیں سکتے بلے آپ لکٹر بن جاؤ بلے آپ یونیورسٹی میں فرسٹ آ جاؤ دنیا کے بہترین آرکیٹیک بن جاؤ جینئر بن جاؤ بن جاؤ لیکن اگر آپ کی زندگی میں سنت نہیں ہے اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا شوق نہیں ہے تو آپ ایک انفیریئر کمیونیٹی میں تبدیل ہو جاؤ گے جیسے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی بہن آج کل ہے یہ پڑے لکھے ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جانے کے بعد سب سے پہلے ان کو نفرت ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ارے یہ تو آوٹ ڈیٹڈ ہے ماز اللہ جس چیز کا وعدہ قیامت تک رہنے کا ہے اس چیز کو آپ آوٹ ڈیٹڈ کہتے ہو جن لائف سٹیل کو اپنا کر بڑی بڑی سلتنوتوں کو شکست دیا اس سنت کو آپ انڈر ایشریمیٹ کرتے ہو نو that's a wrong way اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام نے جب سنت پہ عمل کرنا شروع کیا ان کی پرسنیلیٹی ترانسفورم ہو گئی ان کے اندر بڑے بڑے سکولرز آئے ڈاکٹرز آئے بڑے بڑے ایک سنت کے قریب آگے چار سو سال پہلے لیکن عرب کی انڈرسٹریلیزیشن عرب کی ترقی انڈر فیل ایسٹرونومی سائنس میڈیکل ایوری فیل ان میں یہ لوگ آج سے چودہ سو سال پہلے سے تھے کیا بات تھی کیا بات تھی بات یہ تھی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اکسیپ کیا اب آپ سوچیں گے کہ داڑی رکھنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے چلنا یا کوئی ایسا عمل کرنا جو نبی نے کیا اس سے انٹیلیجنس کا کیا لینا دینا اس سے سائنس کا کیا لینا دینا سوال آسکتا ہے قرآن کہتا ہے اِنَّا اَنزَلْنَا ہو قرآنًا عربیًا لَأَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا so that you may become انٹیلیجن so you want to raise your IQ بہت سارے لکس ہوتے sir i want to improve my IQ کیوں مجھے اپنا انٹیلیجنس بڑھانا ہے تو لوگ کہتا ہے میٹس بوک پڑھو سائنس کی بوک خوب پڑھو جنرل نالوج کی کتابیں خوب پڑھو اللہ کہتا ہے قرآن عربی میں پڑھو means لال عربی لینگویج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو you will be انٹیلیجن کیسے دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سب سے پہلے تو آپ کو confidence آتا ہے because you know کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لئے follow کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا جب آپ کو پتا ہے کہ ایک کام کرنے کا فل یہ ہے نتیجہ یہ ہے result یہ ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو اس کام میں دلچسپی رہے گی اس لئے دیکھئے اگر کوئی شخص قرآن پڑھنے کا شوخین ہوتا ہے اسے پتا ہے کہ قرآن کے ہر آلفابیٹ پڑھنے پر سواب ملتا ہے دس دس سواب وہ دل سے پڑھتا ہے تو آپ دیکھو کہ تیس سال چالیس سال پچاس سال سانس سال زندگی بھر وہ قرآن کو اتنی ہی محبت سے اور پیشنیٹلی پڑھتا ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ جمع رہنا لگے رہنا یہ ایمان کی نشانی ہے it's a part of fit لیکن ایک اور چیز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں let me caution you میں آپ کو تھوڑی سی warning دے دوں آج کل کچھ مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں داڑی دیکھ کر کبھی کبھی آپ وارس اپ پہ بھی جوک سنتے ہوگے سنت کا جوکس بناتے لوگ ہے نا it is not allowed اگر آپ قرآن سٹڈی کرو گے سورہ الاحذاب تو معلوم پڑھے گا منافق لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی دردناک عذاب کا announcement دیا کہ تمہیں بہت ہی زبرجس عذاب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانا یہ اللہ تعالیٰ کی حکم کا مذاق اڑانا ہے کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے یہ اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں یعنی دین کے میٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا یہ اللہ کے حکم کے پتہ بھی کیا مثال کی طور پر قرآن میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسی پڑی زکاة کتنی دی برابر یہ چیز ہمیں سنت میں ملتی ہے اور آپ کو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا معذل اپنا خود کا طریقہ بنا دیا ہوگا نو پرشتے نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا تو یہ سنت ہے تو اب آپ you cannot differentiate سنت from قرآن اسی طریقے سے جو بھی نیک عمل کرتے تھے جو بھی نیک عمل کرتے تھے وہ آپ کو اللہ کے طرف سے وہی نازل ہوتی تھی دین کے معاملے میں اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری سنت سے دور ہوتا ہے عراض کرتا ہے نفرت کرتا ہے چیڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے بہت سمجھ بہائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے چیڑ نہیں سکتے ہو آپ irritate نہیں ہو سکتے ہو اگر ممی نے آپ سے کہا بیٹا بسم اللہ اللہ بھل گئے ارے ممی کیا بار بار یاد دلاتے ہو استقفیر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے you cannot underestimate it آپ کی معنی صحیح کا بسم اللہ اللہ کیوں بھل گئے آپ ناراض کیوں ہوتے ہو ممی نے اگر بتائی گلتی تو تو پتائیے چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لیے ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا آپ میٹس پڑھتے ہو سائنس پڑھتے ہو سب پڑھتے ہو کیا ان چیزوں میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے مینرز ہے مینرز نہیں ہیں آپ نے اگر میٹس کی پوری بھوک چانٹ لی ہنڈرڈ آٹو ہنڈرڈ ملا سارے اگزامز میں فرس ٹینڈرڈ سے لے کر ٹویلتھ گریڈ تک میٹس کی جو بھی اگزام میں آپ بیٹھے یو گٹ ہنڈرڈ آٹو ہنڈرڈ تو کیا آپ مینرز میں اچھے ہو گئے نو پھر بھی آپ ایسے حرکتیں کر سکتے ہو جس سے آپ کو گناہ ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں آپ کو بتائے گا کون اچھے کام کرنے کا سب سے بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی لیے قرآن نے کہا لکت کانا لکم فی رسول اللہ عصواتن حسدہ انڈیڈ انہیسیجر رسول اللہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لئے ایک بہترین مثال ہے تو میں نے کہا کہ کالیج اور اسکول میں بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں پتا ہے بلکہ کرنا چاہیے اگر آپ فرنڈز کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ نے بسم اللہ بلکر کھانا کھایا تو کونسی بڑھی آفت آجائے گی آپ پر کیا لوگ آپ پر ہسے گئے شرمات ہے میں تو آئیس دے سے بسم اللہ بولتا ہوں کیوں میرے فرنڈز لوگ کیا سوچیں گے ارے زور سے بول مٹا it's an announcement دوسرے بھی فرنڈز ہوگے وہ بھی بسم اللہ بول کر کھانا کھائے گے ہو سکتا ہے کیوں کہ آپ نے ایک میتھرڈ سکھا ہے اسی طریقے سے ہم کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دوتے ہیں ساف سفائی کا احتمام کرتے ہیں یہ بھی سنت ہے اسی طریقے سے بہت ساری سنتی ہے جو مینرز میں شبار ہو جاتی ہے it is counted in مینرز elders کو آپ سلام کروگے اس کے بعد ہاتھ ملاوگے مسکوراؤگے راستے میں کوئی پڑی ہوئی چیز ہے کچ کا ٹکڑا یا پتھر جو آپ کے بعد میں آنے والے کو لگ سکتا ہے آپ نے اسے اٹھا کر باجوں میں رکھ دیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ربل کیا تو لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ شخص اسلام پریکٹس کرتا ہے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے آپ یہ مس سوچو کہ سنت پر عمل کرنے سے لوگ ہم کو ظلیل سمجھے گئے نہیں عزت اللہ کے طرف سے آتی ہے آپ کے لکس آپ کی فیشن آپ کی سٹائل سے عزت نہیں آتی ہے عزت آتی ہے اللہ کے طرف سے اور قرآن خود کہتا عزت اللہ کی رسول کی اور مومنوں کی ہے یعنی عزت آتی ہے اللہ کی فرما بداری کرنے سے جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی فریش رکھتا ہے پتا ہے آپ کو بڑی پیاری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں تین مزید شریف کی یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ان مومنوں کو تروں تازہ رکھے میں اللہ کیپ دوز بیلیورز اور فریش جو لوگ میری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن تک میری باتیں نہیں پہنچی یعنی اللہ کے نبی کی باتیں کیا ہے قرآن تو ہے ہی ہے جو اللہ کا کلام ہے ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اگر آپ عمل کرتے اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں پریکٹس کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ ان مومنوں کو تروں تازہ رکھے جو لوگ میری باتیں یاد رکھتے ہیں اور ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن تک نہیں پہنچی تو یہاں ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے ہم پھر ملیں گے اگلے سبق میں دین فورٹینز میں اور لیسنز اور موٹیویشنل باتیں لے کر انشاءاللہ آپ ملتے رہیے اور یہ پروگرام دین فورٹینز دیکھتے رہیے اور لوگوں کو اس کو ریکمینٹ کرتے رہیے اللہ ہمارا بیٹھنا سننا کہنا قبول کرے جزاقلہ و خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ